موسیقی مولانا خادم حسین رزوی کی مئیت سرکاری ہلیکاپٹر پر سبزہ زار سے منار پاکستان گراؤنڈ لے جانے کا فیصلہ نماز جنازہ کے موقع پر ایک ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کی ڈیوٹی لگ گئی مولانا خادم حسین کی تدفین لاہور میں ہو گئی مولانا خادم حسین کا اپنی موت سے متعلق بیان سوشل میڈیا پر وائرل کارکنوں سے خطاب میں اپنی موت کا ذکر کیا بولے ایک دن اعلان ہوگا مولوی خادم مر گیا کوئی کہے گا اچھا بندہ تھا کوئی کہے گا برا تھا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی وزیراعظم امنان خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سیاسی رہنماؤں کا مولانا خادم حسین کی وفات پر اظہار افسوس سربراہ تنظیم دعوت اسلامی مولانا علیات فادری کبھی گہرے رنج و غم کا اظہار مرہوم کے درجات کی بلندی کی دعا کراچی سرکولر ریلوے ٹرین ادھورے ٹریک پر رناندانا سٹی سٹیشن سے پھپری تک مصافروں کا سفر کراچی والوں کے لیے آج مفت سفر کی سہولت پہلی ٹرین ہی آدھا گھنٹہ تاخیر سے منزل تک پہنچی بوگیوں کو خصوصی طور پر سجایا گیا میرماز شریف کے خلاف بیس سال بعد پلوٹس کی الوٹمنٹ کی انکوائری مکمل رپو ڈی جی نیپ کو بھیسی گئی سابق وزیراعظم پر قریبی لوگوں میں الڈی اے کے پلوٹ مانٹنے کا الزام سابق وزیراعظم یوزف رضا گلانی کے خلاف اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس ملجموں کی بریت کی درخواسوں پر فیصلہ مواخت ستائیس نویمبر کو سنایا جائے گا سابق وزیراعظم شاکت عزیز کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کی کیس کا فیصلہ بھی ستائیس نویمبر کو ہی سنایا جائے گا پشاور میں پیڈی ایم جلسے کی تیاریاں مرکزی سٹیج اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا بنایا جائے گا قائدین کے لیے دو سو پچاس توپی رکھے جائیں گے جلسہ دن گیارہ بچہ شروع ہوگا عوام کی عواز 24 نیوز کی بندش کا 81 ماروز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے لحروم مل بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا اتجاز حیو پکتوں کا پور اتھارٹی کا کریک ڈاؤن سواس میں فیکٹری پر چھاپا مار کر بارہ سو کلو سے زائد مجرے صحیحت چیز برامت کر لی فیکٹری سیل مردان کی چپس فیکٹری میں غیر میاری مسالہ جات برامت لوئیدین میں سیٹ اور اس میں واشنگ پاؤڈر کے استعمال پر دو فیکٹری سیل کراچی میں سائیبیریان ہداوں کا رخ 23 سے 25 نومبر تک بودہ دانی کی پیش گوئی پنجاب لوچستان خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی آج اردو کے دو بڑے شورا کو یاد کرنے کا دل فیض احمد فیض کو بچھڑے 36 برس ہو گئے فیض کی شاعری کا فیض آج بھی جاری احمد ندیم قاسمی بھی بھولے نہیں بھولائے جا سکتے شاعر افسانہ نبیس اور عدیب احمد ندیم قاسمی کا آج یوں میں پیدائش بچے من کے سچے سارے جگ کی آنکھ کے دارے پاکستان سمی دنیا بھر میں آج بچوں کا دن من آیا جا رہا ہے یونیسیف کے مطابق دنیا بھر میں روزانہ چوبیس ہزار بچے موک کے موں میں چلے جاتے ہیں نمونیے سے بچوں کی آمدات میں پاکستان کا دنیا میں تیسرا نمبر ہے خوضہ سراؤں کو سنفی شناخ کی وجہ سے موسم میں نفرت اور حکارت کا سامنا آج خوضہ سراؤں کی جدجہت اور زندگی کو یاد کرنے کا دے پاکستان میں خوضہ سراؤں اپنے حقوق کے لیے آج بھی کوشا نیشہ راو پاکستان کی پہلی خوضہ سراؤں وکیل کہتی ہیں دن کو سڑکوں پر بھیک مانتی رات کو پڑھائی کرتی استاد مدسر اقبال نے وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا دس سال کی محنت کے بعد اس مقام تک پہنچی مدفرگر میتھل جی پریلی کا رنگا رنگ میلا سچ گیا آج کوالیفائن گراؤنڈ ہوگا کل ومن کیٹیگری اور سٹاک کیٹیگری کی ریس ہوگی میر نادر مکسی سہبزادہ سلطان رونی پٹیل بھیر جعفر مکسی سمیت گئی ڈرائیور مقابلے میں شریک مسئلہ یہاں پہ بڑے خطرناک ہیں ایک تو اللیگل پاسپورٹ بنایا گیا ہے میرے بچوں کے لیے جو کہ میں غیر موجودگی میں بغیر میرے اینو سی کے بغیر دبائی کورٹ کے اور دبائی یو ایس کانسلیٹ کے کنسل کنسل سے کیس بڑا سیدھا ہے دبائی ہائی کورٹ نے دس جون دو ہزار بیس کو میرے حق میں فیصلہ دی تھے بچے میری حوالگی کرنے کا ان کو نوٹس دیا ہے لیکن انفرچنیٹلی مطرمہ نے کانسلیٹ کے ساتھ ملی بغت کر کے میرے بچوں کو پاکستان بجوا دیا ہے وینا چوکو جالی پاسپورٹ پر پاکستان لے آئے ان کانسلیٹ کے عملے سے مل کر بچے سمگل کیے گئے وینا ملک دھمکیاں دے رہی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے بچوں سے ملنے سے نہیں روک سکتی چیف جالسس پاکستان از خود نوٹس لیں وینا ملک کے سابق شوہر اصد خٹا کی 24 نیوز کے پروگرام میں گفتگو